جی اسلام علیکم سٹوڈرس اکبل آپ کے ساتھ موجود سکل سیٹس کے پلیٹفارم سے پریزنٹ انڈیفنیٹ ویڈ اگزامپلز کے ساتھ آج ہم سیکھ رہے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو بنانا تو ہم نے پہلے سیکھ لیا اور آج ہم اس کی کچھ اگزامپلز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ پہلی مردمہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ یہ کام کریں کہ پہلے اس چینل کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہے سبسکرائب کا ضرور وہاں سے ہمیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بیل آئے گئے اسی جان کر لیں اور اگر یہ ویڈیو ہماری اپنے چینل ہمارے پر آپ کی پہلی مردمہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جا کے اس ٹینسیز کی پوری پلی لسٹ آ رہی ہے وہاں سے پوری پلی لسٹ کو کلک کر لیجئے ترتیب سے آ کے دیکھئے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر طریقے سے سمجھیں پریزن این افلیٹ ٹینس میں عام طور پرام کیا کہتے ہیں سبجیکٹ لگتا ہے اور ورب کی پہلی فارم لگتا ہے ویری سیپر ٹھیک ہے اور سبجیکٹ میں آپ کیا لگاتے ہیں کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آئے وی ہی شی اٹ کوئی واحد نام تو آئے وی یو ہی شی دے یہ ہوتے ہیں پروناؤن اور اسلم اکرم یہ ناؤن ہوتے ہیں تو ناؤن ہو یا پروناؤن ہو ہم اسے ایز ای سبجیکٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع میں ایک سبجیکٹ لگانا ہے اور آپ نے ورب کی کسی بھی ورب کی پہلی فارم لگانا ہے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس ورب کی پہلی فارم لگائیں گے تو ہم فکر آرام سے بنا لیں گے میں پہلے آئے سے شروع کرتا ہوں اور مختلف ورب کی ویرییشنز لگاتا ہوں اور فکریں بناتا ہوں سادہ ابھی میں اوبجیکٹ کی طرف نہیں جا رہا میں کہتا ہوں آئے ایٹ آئے ہو گیا میں ایٹ ہو گیا کھاتا ہوں آئے ایٹ میں کھاتا ہوں آئے سلیپ میں سوتا ہوں آئے گو میں جاتا ہوں آئے کم میں آتا ہوں آئے سنگ میں گاتا ہوں آئے ڈینس میں ڈانس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی کیا کیا کہ صرف سبجیکٹ میں نے سیم رکھا آئے اور وربز کو میں نے چینج کیا تو کئی فکریں میں نے بنا لیا اسی طرح اب آپ ورب کو میں سنگل رکھتا ہوں اور جو سبجیکٹ ہے آپ کا اس کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے I sing We sing I sing میں گاتا ہوں We sing ہم گاتے ہیں You sing آپ گاتے ہو اکیلے کے لیے بھی اگر اکیلے کے لیے بات کرنے ہیں You کے لیے تم تو بھی You لگے گا اور زیادہ کے لیے تو بھی You sing چاہے ایک کے لیے چاہے زیادہ کے لیے تو بنے گا تم گاتے ہو He sing وہ گاتا ہے She sing وہ گاتی ہے They sing وہ سب گاتے ہیں It sing یہ گاتی ہے ٹھیک ہے تو Aslam sing Aslam گاتا ہے Asma sing Asma گاتی ہے Aslam and Akram sing Aslam اور Akram گاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ فکر سادہ آپ کے پاس آگئے اچھا میں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے سب کے ساتھ sing ہی لگایا لیکن یاد رہے کہ جب بھی آپ بارہ ٹنسز میں سے پہلا ٹنس جو ہے present indefinite اس میں ایک چیز additional استعمال ہوتی ہے verb کے ساتھ ہم s یا es کے اضافہ کرتے ہیں ہم sing نہیں کہیں گے sings کریں گے کب جب آپ کا subject he she it یا کوئی بھی واحد نام subject کے طور پر آئے گے تو اگر i ہے تو sing آگیا ہے you ہے تو sing آگیا ہے they ہے تو sing آگیا ہے we ہے تو sing آگیا ہے لیکن جیسے ہی he she یا it میں سے کوئی لگائیں گے تو پھر sing کو ہم sing نہیں کہیں گے sings کہیں گے he sings she sings it sings aslam sings asma sings اکیلا نام بھی ہو تو وارو کے ساتھ s کا اضافہ ہونا ہے ٹھیک ہے ابھی تک یہ جو فکر میں نے بنائے ہیں یہ میں نے بنائے ہیں بغیر object کے ٹھیک ہے تو active wise میں جب آپ tense tense دو طرح ہوتا ہے ایک active wise میں ہوتا ہے ایک پیسی wise میں ہوتا ہے تو جب آپ active wise میں بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس object ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لازمی حصہ نہیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں object کی تو کر لیں i sing a song میں گاتا ہوں کیا گانا i sing a poem میں ایک نظم گاتا ہوں i sing a ghzl میں ایک ghzl گاتا ہوں i sing قومی ترانہ میں قومی ترانہ گاتا ہوں i sing national anthem میں قومی ترانہ گاتا ہوں ٹھیک ہے تو i he she it اسلم اکرم they you یہ سارے آپ کے کیا کہلائیں گے یہ ہیں noun یا pronoun اور ان کا کردار کیا ہے they are parting as subject of the sentence کسی بھی فکرے میں 12 کے 12 sentences جب آپ بناتے ہیں ان میں سے کسی بھی فکرے میں تین part جو آپ دیکھنے کو ملتے ہیں major اور بھی ہیں تین major ملتے ہیں ایک ہوتا ہے subject ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے object اور ایک ہوتا ہے verb اردو میں subject object اور verb آتے ہیں ان کی ترتیب ہوتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں تو دیکھیں میں ہو گیا subject کھانا ہو گیا object کھاتا ہوں بعد میں آگیا verb میں کھانے کو کھاتا ہوں یا میں کھانا کھاتا ہوں اردو میں ترتیب کیا ہوتا ہے کہ subject object اور verb کی ترتیب ہوتا ہے انگلیش میں verb درمیان میں آتا ہے I eat food, میں کھاتا ہوں کھانا I sing a song, میں گاتا ہوں گانا We play hockey, ہم کھیلتے ہیں We play hockey, right We dance, ہم ڈانس کرتے ہیں We cook food, ہم پکاتے ہیں کھانا تو آپ نے کیا کرنا ہے سبجیکٹ آپ کا اور object آپ کا تقریبا same ہی repeat ہو رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ اور object آپ pronounce کو سمجھ لیجئے pronounce کے لیے ایک الیدہ ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گا اگر آپ کو یہاں مل جائے تو ٹھیک نہیں تو میرا full course کا لنک ہی ہم ہو جائے آپ full course سے جا کے مورا نیک سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل سے میں نے discuss کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے iv, first person you, second person he, she, it اور they, third person یہ pronouns ہو گئے اور نام آپ جو بھی استعمال کرے تو دیئے تو کام کرتے ہیں سبجیکٹ کا اسی طرح انہی چکو آپ object میں استعمال کر سکتے ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جائے گی تو subject اور object تقریباً ایک ہی چیز کے دو ان کے پہلو ہیں تو ان کو یاد کرنے کیتنی ضرورت نہیں ہے یا یاد کرنے بھی بڑھیں تو آٹھ دس چیزیں ہیں جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ یاد کرنے کی چیزیں ہیں جو ذخیرہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہے verb آپ نے ڈیلی دس سے پندرہ verbs کو آپ نے لینا ہے اچھا بھی اس لینے کیلئے جو میں کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا یاد کرنا ہے آپ نے لینا ہے اپنی میموری میں ڈالنا ہے میموری ڈالنے کا مطلب میں قطع طور پر نہیں کہا کہ آپ نے یاد کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے رٹہ لگانا ہے عام طور پر پاکستان میں یہی طریقہ رائے جائے لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی آرٹیکل سے کسی میکزین سے کسی نوول سے کسی مووی سے کسی ڈاکیومنٹری سے آپ نے اسے آپ نے آنکھوں کے ذریعے پڑھ کے یا کانوں کے ذریعے سن کے اپنے دماغ میں لے کے جانا ہے لیکن سٹل اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ریٹا لگانا ہے روٹین میں کبھی ابھی در سن لیا کبھی وہاں سن لیا کبھی وہاں سن لیا اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یاد کریں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ یاد کرتے ہیں زبانی وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو آئیڈیا ہوا کہ میں نے کتنے ہی فکریں بنا لیا یعنی کہ ایک سبجیکٹ لیا ایک ورب لیا اور ایک آبجیکٹ لیا ایک سبجیکٹ پکڑ کے آئے میں نے دس پندرہ جو تھے میرے پس وربز ان کے ساتھ ایک سبجیکٹ اور دس پندرہ وربز کو چینج کر کے میں نے بیس فکریں بنا لیا اسی طرح یہی دس پندرہ جو آپ کے ہیں وربز ہیں انہی کو سیم یہی استعمال کرتے ہیں آپ سبجیکٹ چینج کر لیں آئے کی جگہ وی لگا لیں یوں لگا لیں ہی لگا لیں دی لگا لیں تو آپ کے پاس اگر دس پندرہ وربز ہو اور یہ آٹھ دس آپ کے پاس ناؤن اور پرو ناؤن ہو تو دس ضرب پندرہ آپ ڈیڑھ سو فکریں آرام سے بنا سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ صبح سے شام تک بہت اچھ انگریزی لکھ بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو انگریزی نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خود پر یقین نہیں ہے آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید میں ٹھیک کرو یا غلط کرو تو اس میں میں آپ کو امطور پر آڈوائز دیتا ہوتا ہوں کہ never be a judge of yourself when you're learning something a time will come that you'll be excellent writer and excellent speaker but if you keep judging yourself you'll stuck on your own point تو اپنے judgment نہیں کرنے خود کی پڑھتے جائیں کرتے جائیں لکھتے جائیں اور وقتن وقتن آج جو آپ نے لکھا آج آپ نے سیکھا اس کو ہفتے بعد چیک کریں فوری چیک کریں گے آپ کو فوری تو آپ پر confusions ہوگی چیک کرنا بھی ہے تو learning for purpose کے لیے اس میں بھی judgmental ہم نہیں ہو رہے learning دیکھنا ہے کہ پچھلے ہفتے میں اور اب میں کیا فرق آیا ہے میں نے کیا نیا سیکھا ہے کن چیزوں کا مجھے ادراع ہوا ہے پچھلے میں اور ابھی تک کے کیا knowledge میرا فرق آیا ہے کہ میں خود چیک کر کے بتا سکوں کہ یہ اس میں غلط ہے اور یہ اس میں سیکھ تو آپ لوگ اسے دیکھئے گا سب لوگ جو ہے آپ نیچے comments میں آپ examples کو بنایے ایک comment میں ایک example آپ نے ڈالنی ہے اس سے فائدہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ lucky draw کے ذریعے ہر مہینے free of cost 10 students کو absolutely free course دیتے ہیں ہمارے four course کا link آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے chance بنتا ہے آپ participate کرتے ہیں ویڈیوز کو like اور share کیا کیجئے اس پر comments کریں گے اور آپ subscriber ہیں تو آپ کے لئے chance بنے گا یہ 4000 روپے کا ہمارا course سے absolutely free جیتنے گا تو آپ لوگ practice کیجئے گا دیکھئے گا کوئی بھی مشکل آئے تو never hesitate ہمارا number یہاں کہیں نیچے آ رہا ہوتا ہے اس پر آپ ہم سے SMS پر call پر ویڈسیک پر آپ رابطہ کیجئے ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کی مزید اس میرا حنمائی کریں تو آپ لوگ سیکھئے گا اپنے خیال رکھے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھے گا موسیقی